ہائی ایوریون دوستو آج پھر سے ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو دیکھئے سیکسوال کیس ایک ایسا کیس ہے جو اتنی آسانی سے آپ کو حل نہیں ہو جاتی ہے جس طریقے سے اگر کسی بندے کو بخار ہو گیا موسمی کوئی فیور ہو گیا سر میں درد ہو گیا تو کیا ہوتا ہے کہ ایک دو خوراک دوا لینے پر بھی بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے دوستو لیکن آپ سوچو گے کہ سیکسوال کیس بھی ایک ایسا ہی کیس ہو کہ جس میں آپ نے دو ایک خوراک دوا لی اور آپ کا میٹر سولب ہو گیا آپ کو سیلوشن مل گیا ایسا بہت کم ہوتا ہے دوستو کہ ایک دو خوراک پانچ خوراک میں پانچ دن میں دس دن میں کوئی پیشنٹ ٹھیک ہو جاتا ہوگا ایسا بہت کم ہوتا ہے زیادہ تر پیشن کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی سیکسوال روگ کسی کو ہو جاتا ہے کوئی بھی باتینی اور اندرونی بیماری ہو جاتی ہے کوئی بھی سیکسوال کیس ان کو آ جاتا ہے تو ایسے پیشن کو تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے ان کو تھوڑی کوشلی مہنگی دوائیں یوز کرنی پڑتی ہے تھوڑا سا ان کا جو ہے علاج ہونے میں ان کو سمائے لگ جاتا ہے ٹائم لگ جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کو اس بات کو ہمیشہ دھیان رکھنا رہے گا دوستو کہ کبھی بھی جب آپ کو سیکسوال کوئی ویکنیس ہو سیکسوال کوئی کمزوری ہو مردانہ کمزوری آپ کو آ گئی ہو اور آپ کو شیگر پتن کی بیماری ہو سوپندوش ہو نائٹ فول کی سمسیہ ہو یا پھر آپ کو چپ چپا پانی نکل آ رہا ہو آپ کا جو ہے لنگ ڈھیلا رہتا ہو اس کے علاوہ اس میں بیداری نہ ہو جاگ رکتا نہ ہو اور جب بھی کسی فیمیل پارٹنر کے پاس ایسا جب کوئی بھی مرد پہنچتا ہے سیکس کرنے کے لیے اور پھر اس کو وہاں پر خواہش تو دل میں ہو رہی ہے لیکن اس کے لنگ پر تناؤ نہیں آ رہا ہے یا پھر ہلکا فلکا ڈھیلا ڈھالا سا اگر اس کو تناؤ بھی آیا تو پھر اس کے بعد جلد ہی اس کو اسے ڈھیلا پڑ جاتا ہے تو دوستو ایسے جتنے بھی پیشن ہوتے ہیں ان کو تھوڑا سا سمیہ لگ جاتا ہے ٹھیک ہونے کے لیے اور اس کے لیے اگر جو لوگ کوئی ایسی میڈیسنز جس کا استعمال کرنے کے بعد ان کو اور بھی سمسیاں کھڑی ہو جاتی ہیں جیسے کہ ان کے سائیڈ ایفیکس کی وجہ سے ان کو کیڈنی پر اثر ہونے لگتا ہے یا پھر ان کا ہارمون سسٹم گڑ بڑا جاتا ہے تو جیسے مین فورس کا یوز کرنا اسی طریقے سے ایسی دوائیں ایسی میڈیسنز جو لوگ یوز کرتے ہیں دوستو تو ایسے لوگوں کو بعد میں چل کے پھر اس سے بھی زیادہ پوویلم آ جاتے ہیں ان کو اس سے بھی زیادہ پوویلم سپیس کرنے پڑتے ہیں مردانہ کمزوری آ جاتی ہے پھر کئی طریقے کی بیماری میں روگ میں وہ لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں پھر ایسے لوگوں کو اسٹینڈ وغیرے نہیں آتا تو بہت ساری کمزوری ان کو فیل کرنی پڑتی ہے دوستو اسی لیے میں آپ سے یہ کہوں گا اگر آپ ہماری اس بات کو مانیں گے تو آپ یاد رکھیں کہ آپ کو کبھی بھی کبھی بھی اگر آپ کو سیکسوال ویکنس آ جائے کمزوری آ جائے کسی بھی طریقے کے آپ کو کوئی بھی سمسیہ ہو جائے تو آپ نیچورل دواؤں کا پریوگ کیجئے استعمال کیجئے اور تھوڑا سا سمیٹ ٹائم بھی آپ کو لگ سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے جو کوشٹلی دوائیں ہوتی ہیں مہنگی دوائیں ہوتی ہیں وہ آپ کو یوز کرنا پڑے لیکن آپ کو کرنا چاہیے اس سے آپ ہمیشہ ہیلڈی رہیں گے اس سے آپ کی سمسیہ ہمیشہ کیلئے سولب ہوگی تو یہ تمام چیزیں رہتی ہیں دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں آج ہمارے سامنے دردمن کمپنی کا یہ پروڈکٹ ہے سیمن گولڈ اس کا نام ہے دوستو یہ آج کے ڈیٹ میں چار سو بیس روپے اس کا ایمار پی ہے صرف دس کی قیمت ہے یہ دوستو تو یہ اپنی جی کے کوشلی ہے چونکہ اس میں اس کے انگریڈینز کو اگر آپ دیکھیں گے تو موسیلی سفید مال کنگنی ازگن ستاور بیج بن اکرکرہا تخمے کونچ موچرس وغیرہ ہے اس کے علاوہ بھی کئی سارے انگریڈینز ہیں تو یہ تمام جو جڑی بوٹیاں اس میں ڈالی گئی دوستو یہ سبھی چیزیں اپنی جگہ کوشلی ہے مہنگی ہے دوستو تو ظاہر سے بات ہے کہ یہ پروڈکٹ بھی مہنگائی ہوگا تو دوستو چار سو بیس روپے اس کا امارپی ہے جس میں دس کیپسولز ہیں آپ کو ہر دن رات کے ٹائم پہ سونے کے ٹائم پہ دو سو پچاس ایمیل دودھ کے ساتھ میں دو دو کیپسولز یوز کرنا رہے گا دو دو کیپسولز یوز کرنا رہے گا دوستو تو یہ آپ کی صرف پانچ دن کی دوا ہے اور آپ کو دو سے تین ماہ اس کو یوز کرنا رہے گا انشاءاللہ سے آپ کی جتنی بھی پاویلمز ہیں جو بھی سمسیاں ہیں سبھی آپ کی ٹھیک ہو جائے گی سیکسول ہر طریقے کی جو ویکنیس ہے آپ کو کمزوری آگئی ہے وہ سبھی چیز آپ کی ٹھیک ہو جائے گی ختم ہو جائے گی دوستو دیکھ سکتے ہیں آپ کے اسٹیمنہ وغیرہ سے پیدا ہوتی ہے دوستو اور یہ میڈیسن ایک ایسی میڈیسن ہے جو کہ نیچورل بھی ہے اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے دوستو تو آپ جو ہے اسی طریقے کی میڈیسنس کو دواؤں کو پریوک کیجئے ایسی دواؤں کا استعمال کیجئے انشاءاللہ سے آپ کی ساری سمسیاں دور ہو کر کہ آپ بلکل اس لائق ہو جائیں گے کہ آپ کی شیگر پتن کی سمسیاں ہو سورت انزال کی بیماری ہو آپ کو نائٹ فول کی شکایت ہو جریان ہو دھات ہو منی میں گارہ پن نہ ہو بلکہ پتلا پن ہو تو آپ کی منی کو یہ گارہ بھی کر دینے والی دواغ ہے اس کے علاوہ جو شیگر پتن کی سمسیاں بیماری آپ کی ٹھیک ہو جائے گی آپ کی ٹائمنگ اچھی ہو جائے گی یہاں دوستو تو یہ تمام چیزز میں ہیں آپ کی ویریوں جو ہے نا زیادہ سے زیادہ پیدا بھی کرے گی اور اس کے علاوہ آپ کی ویریوں کو گاڑا بھی کرے گی دوستو تو اس کے علاوہ بہت سارے اس کے فائدے رہتی ہیں دوستو چونکہ جڑی بوٹیاں ہمیشہ وفا ہی کرتی ہیں اور جڑی بوٹیوں میں جونا سیکڑوں ہزاروں فائدے ہوتے ہیں تو بہت سے بینیفٹس اس کے آپ کو ملنے والے ہیں تو آپ ایسی چیزوں کا پریوک کیجئے استعمال کیجئے مجھے امید آپ کو ہماری یہ ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی تو ہماری اگر ویڈیوز آپ کو اچھی لگتی ہیں تو آپ اس کو آگے بھی اپنے دوستوں کو حبابوں کو شیئر کیجئے ٹھیک ہے دوستو تاکہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو دردر بھٹکتے ہیں پریشان ہوتے ہیں صحیح نولیج ان کو ملے اور صحیح دواؤں کا پریوک کریں اور آپ سے یہ کہوں گا کہ یہ تمام چیزیں آپ کو بتلائی جاتی ہیں تو یہ جب تک کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے اپنے حکیم سے اپنے ویڈ سے نہیں ملتے ہیں اس وقت تک آپ یہ تمام چیزیں یوز کر سکتے ہیں لیکن آپ اپنے ڈاکٹر سے اپنے حکیم سے ویڈ سے ضرور ملیے دوستو ضرور ملیے ان سے آپ اپنے مسائل کو لے کر کے ان سے بات کیجئے ان سے مشورہ کیجئے ان سے صلاح لیجئے پھر وہ جیسے آپ کو بتلاتے ہیں ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلئے تو دوستو مجھے امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو بھی اچھے لگی ہوگی تو پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت